اعوذ باللہ من شہد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے میں واقع نہیں ہوں آگے کے انجام سے الہی یہ التجاہ ہے اگر تو کرم کرے وہ بات دے زبان پر جو دل پر اصل کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کے اہمیت سے آپ سب آگا ہوں گے اور اس کی ناکدری کے متعلق بھی باقبر ہوگے آج میرا عنوان ہے ایجاب کی اہمیت میں نے آپ صاحب کے سامنے چھوٹی سی آیت لاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عمرتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے بلو لڑکا لیا کرے یہ زیادہ مناسب طریقہ ہیں تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے معذر سامن ہجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں ہجاب سے مراد یہ ہے کہ عمرت اپنے مکمل جسم کو ڈاپے اور نام بھرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیاء نظروں میں ہونی چاہیے جبکہ اسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن میں اللہ کا اپنے نبی اور مسلمانوں کو مخادر کر کے ان کی عمرتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا ضرورت اس بات سے تھی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی کیار نہیں بلکہ یہ زندگی کو آخصان بنانے کا طریقہ ہے ہجاب کرنا دکیا نوسی ہونے کے موتی رادی نہیں کیونکہ کبڑے انسان نے تف کہننے شروع کیے جب اس نے ترک کی کسی اور ہجاب کرنے کے بعد اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں آخرت میں جہنم کی گرمی کیسے برداشت کیا جا سکے گا جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے افسوس کہ آج بھنٹی ہوا ہجاب سے ڈرتی ہے بردہ کرنے والی لڑکیاں کسی سلطنت کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزاریاں گہلاتی ہیں وفا کی پی کرائے بھنٹی ہوا حیاء کی چادر نہ سر سے اپنی قبی سرکھنے دینا پیٹھن کو جتنے بھی مسافتے نہ خود کو قبی بھی بھٹکنے دینا اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنگی کہ اللہ آز تمام مسلمان تھواتین کو ہجاب کرنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین